محترم حضرات آج ہماری جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے الحاد بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علیہ ورسول اللہ محترم ناظرین اکرام پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مسعود قاسم محترم حضرات آج ہماری جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے الحاد موجودہ دور میں ایک بڑا اہم موضوع آج کی گفتگو کا یہ ہے جو ایک یوتھ ٹاک کے حوالے سے اور اپنے ڈریسیز کے حوالے سے اپنے ویورز کے حوالے سے اور بالخصوص اپنی نوجوان نسل کے حوالے سے بڑا اہم ہے اور یہ الحاد یعنی ایسی کجی یعنی اس کا معانی ہم عمومی طور پر اس کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ راہ رات سے ہٹ جانا منحرف ہو جانا غلط قسم کی تعویلیں کرنا دین اور مذہب کو عقل کی بنیاد پر پرکھنا یہ الحاد کہلاتا ہے محترم ناظرین الحاد موجودہ دور کا ایک بہت بڑا ایک فتنہ قرار دیا جاتا ہے اہل علم کے ہاں اور جب ہم لفظ فتنہ کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہمیں اگاہی ہونی چاہیے کہ الحاد کیا ہے اور فتنہ کیا ہے الحاد کی تو آپ نے تعریف سن لی اب دوسری بات یہ ہے کہ فتنہ کیا ہے فتنہ یہ ہے کہ آپ سونے کو جب بھٹی میں ڈالتے ہیں گولڈ کو بھٹی میں ڈالتے ہیں اور ڈالتے ہیں اور پھر اس وجہ سے ڈالتے ہیں کہ اس کا خالص پنجو ہے وہ کھوڑ سے الگ ہو جائے واضح ہو جائے تو محترم ناظرین یہ ایک بڑا فتنہ ہے تو اس فتنے کے دور میں الحاد کو دیکھنا اور اس کو سمجھنا یہ بڑی اہم بات ہے اور شریعت کو اپنے من من اصولوں کے مطابق عقل کی بنیاد پر رائے کی بنیاد پر ریشنل اپروچ کی بنیاد پر پرکھنا اور ایسی تعویلیں کرنا اور اس کو اس طرح سبسٹینشیئٹ کرنا اور یہ وہ چیزیں ہیں منیپولیشن جب ہم کرتے ہیں ان دلائل کی جو قرآن کریم میں موجود ہیں جو حادیث مصطفیٰ میں موجود ہیں جب ہم عقل کی بنیاد پر ریشنل اپروچ کی بنیاد پر ایسی چیزیں کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم ڈیویئٹ ہوتے ہیں اپنے اصل رستے سے اپنے اصل منحج سے اپنے اصل مشن سے جو ہمارا اصل کور مشن دین اسلام کا مشن ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا وہ اس عمل کو بڑا اچھا خیال کرتا ہے یقینی بات ہے جو شخص بھی دین کے اصولوں کو شاعر اللہ کو اللہ کے شاعر کو دین کے شاعر کو احادیث کو اور یہ چیزیں جب وہ اپنی ریشنل اپروچ کی بنیاد پر پرکھتا ہے تو یہ چیزیں دنیا میں چونکہ اس کے پاس جو دنیاوی علوم کیا منبع ہے زخیرہ ہے وہ اس کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس علم کی بنیاد پر جب وہ دیکھتا ہے تو اس کے پاس ایک مزین شدہ ایک سجا سجائے علم ہے اس کی روشنی میں جب وہ دین کی باتیں دیکھتا ہے تو وہ ڈیوی ایٹ ہوتا ہے منحرف ہوتا ہے اور یقینی بات ہے کہ جب وہ منحرف ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے فطرت کے اصولوں کو اکل کی بنیاد پر پرکھا ہے محترم ناظرین آپ اس کی سادی سی مثال یہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے دنیا میں کوئی بھی چیز ہو مثلا ہمارے ہاتھ میں پین ہے پینسل ہے قلم ہے کتاب ہے ہمارے سامنے یہ گیجٹس لگے ہیں الیکٹرونکس ہیں تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا ہمارا مائنڈ اس کے کریئٹر کی طرف جاتا ہے اس کا انوینٹر ہے جو اس کا موجد ہے اس کی طرف جاتا ہے کہ کس نے اس کو بنایا ہے جب ہم خالق کائنات کا سارا نظام کوسمولوجیکل سسٹم دیکھتے ہیں لیونر سسٹم دیکھتے ہیں ہم اس کا جو بھی جو سسٹم دیکھتے ہیں جو یونیورسل سسٹم ہے جب ہم اس کی طرف نظر دڑاتے ہیں تو ساری چیزیں دیکھ کر ہماری نظر ایک طرف جاتی ہے ذہن ایک طرف جاتا ہے کہ اللہ خالق کلی شئی کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے جس نے اتنا بڑا نظام چلایا ہے یہ یونیورسل سسٹم چلایا ہے کاسمولوجیکل سسٹم چلایا ہے پلینٹس اپنے اوربٹس میں چل رہے ہیں اور قرآن کہتا ہے نا جو ترتیب اللہ نے بنائی ہے اس کے مطابق ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا پھر بھی اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو اللہ کی تخلیق کے بارے میں شک کرتے ہو وہ ذات ہے جو ہر طرح کھلانے کا احتمام کرتا ہے لیکن اس کے لئے کھانے کا احتمام نہیں کیا جا سکتا محترم ناظرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی ایک سو چونتیس نمبر حدیث ہے فرمایا ہمیشہ لوگ مسلسل یہ سوال آپس میں ایک دوسرے سے کریں گے کہ یہ تو قائنات ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا فمن خلق اللہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے جب کسی کے ذہن میں بات آئے وہ فوری کہے آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لائے ہوں تو یہ وہ علاج ہے جو الہاد کا مقابلہ کرنے کے لئے ریشنل اپروچ کو پیچھے کر کے سپیلئر کرنا ہوگا اپنی فطرت کو قرآن و سنت کے دلائل اور براہین کو پھر ان چیزوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے محترم ناظرین اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو اس کی توفیق اطاف فرمائے پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے مجھبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناثر موسیقی